اور کیس سے پہلے بھی اتنے نئے فیس آگئے ہیں پنجاب میں سیاسی دولنیں آگئی ہیں اور عوامی مسلم لیگ اس سیاسی دولن جو پنجاب میں لائی گئی ہے بغیر ڈولی کے عوامی مسلم لیگ سپریم کورٹ میں جائے گی یہ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں ملک میں معاشی تباہی ہے اقتصادی تباہی ہے سماجی تباہی ہے تباہی تباہی ہے اب توانائی کی بھی تباہی ہے دنیا میں برے صغیر پاک و ہند میں کوئی ایسا ملک نہیں جہاں پورا دن بجلی نہ جائے اور یہ ٹارزن بنے پھر رہے ہیں یہ بھگوڑے ہیں یہ الیکشن سے فراری ہیں عمران خان نے کال دی ہے کل میں تین بچ کے پانچ منٹ پر لانویلی سے فتاب کروں گا یہ نہیں ہو سکتا کہ چوبیس کروڑ کا ملک جو ہے دربدر ہو رہا ہو اس کا کوئی پرسان حال نہ ہو اس کا کوئی والی وارث نہ ہو اس کے پاس آٹھا نہیں ہے اس کے پاس بچوں کی فیز نہیں ہے معاشی تباہی ہے چار بلین سے بھی نیچے چلے گئے ہیں ریزر میں ابھی یوکے میں جتنی عمران خان کو عزت ملی ہے اور سارے لوگ پاکستان کے بارے میں فکر مند ہیں اور یہ جو تیرہ جماعتیں ہیں ان کو بتا ہے کہ ہماری الیکشن میں موت ہے ہماری سیاسی موت ہے ایک ہی حل ہے اس ملک کو بچانے کے لیے چوبیس کروڑ لوگ سڑکوں پہ آئیں چوک اور چرائے پہ فیصلہ کریں اور اللہ کے بعد اب سپریم کورٹ کے آت میں ہے یہ پاکستان اللہ کے پاس حاکمیت ہے اس کے بعد فیصلے سپریم کورٹ میں ہیں سپریم کورٹ میں سارے اوورسیز پاکستانی ایک کروڑ پاکستانی کہتے ہیں کہ ہم نے کیا گناہ کیا ہے شیخ رشید سپریم کورٹ میں میں نے کیس کیا ہوا ہے سپریم کورٹ کو جا کے کہیں کہ ہم اصلی اور نسلی پاکستانی ہیں پاکستانی کے لیے زندہ ہیں صرف ہمارے ووٹ کا حق اس لیے روکا جا رہا ہے کہ یہ خوف ہے کہ یہ ووٹ عمران خان کو پڑے گا انہیں یہ خوف ہے کہ یہ فرسودہ چہرے اور گندے اور پرہ گندے چہرے اور آل شریف اور زرداری انڈ کمپنی یہ پنجاب میں یہ جو سیاسی دولن موسن کو لائے گیا یہ تو فرنٹ مین ہے آصف زرداری کا اور پنی بارگین کی ہوئی ہے اس نے اور ساٹھ فیصد عبادی کے صوبے میں اگر یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ جھرلو چلے گا تو یاد رکھو لوگوں نے ان کا مرلو چلا دینا ان کے خلاف فیصلہ لوگوں کے نعیم بجوتہ صاحب نے مجھے رات کیا ہے میں تیس ہزار پہ ایکسٹرہ دے کے ڈیٹ چین کر کے ہیں میں نے پرسوں آنا تھا اس لیے کہ اب میرا خیال ہے کہ پاکستان کو بچانا ہوگا یہ سیاست سے بات آگے نکل گئی ہے یہ پاکستان کی سالمیت کی بات آگئی ہے پاکستان کو بچانے کی بات آگئی ہے اور وہ لوگ جو پاکستان کے لیے اپنا گھر بر لٹا کے آئے اپنے رشتہ داروں کی گردنیں کٹوا کے آئے اپنی بیٹیوں اور بہنوں کو وہاں چھوڑ کے آئے اس پاکستان میں آج ایک ہوں کا عالم ہے ایک گھمبیر اور نہائیتی خوفناک حالات ہیں ملک خانہ جنگی میں تین دفعہ کہہ رہا ہوں کہ ملک خانہ جنگی کی طرح جا رہا ہے اگر اس ملک کی پولیس سمجھ رہی ہے کہ کسی پسندیدہ افسر کو لاکر یا یہاں پچیس تاریخ والا کوئی ڈراما دوبارہ سجایا جا سکتا ہے تو پھر لوگ وہ کریں گے جس کا ان کو اندازہ نہیں ہے ان کا تصور نہیں ہے کہ زمین کتنی گرم ہو رہی ہے زمین اتنی گرم ہے کہ لوگ اپنے بچوں کی زندگیوں کے لیے اپنے بچوں کی پیٹ بھرنے کے ایک سے بھی تنگ ہیں سو میں اعلان کرتا ہوں کہ اب یہ قانون اور آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے ان کے خلاف اعلان جنگ ہے اور میں آج سے عوامی مسلم لیگ عمران خان کے پیچھے اعلان جنگ کر رہی ہے اور ہو سکتا ہے کل میں لاہور بھی جاؤں پہلے میں کل جلسہ کروں گا تین بچ کے پانچ منٹ پہ لال حویلی سے اور جو سب سے بڑی اہم بات ہے کہ یہ پورے سوبے کے الیکشن ہو رہے ہیں یہ بائی الیکشن نہیں ہے حضور یہ پانچ سال کے لیے الیکشن ہونے جا رہے ہیں اور اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس الیکشن میں آپ دھاندلی کر لیں گے تو قوم زندہ ہو چکی ہے قوم کا شعور بلند ہو چکا ہے قوم اپنا فیصلہ خود کرنا چاہتی ہے اور میں سب اداروں سے بھی کہنا چاہتا ہوں میں اسٹیبلشمنٹ سے بھی درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ اس ملک میں صاف اور شفاف الیکشن کروانا تمام قوم کی ذمہ داری ہے اور ادارے بھی جو ہیں قوم کا حصہ ہے ہم میں سے ہیں ہم اداروں میں سے ہیں ادارے ہم میں سے ہیں اگر اس طرح ہم ہاتھ پہ ہاتھ دھرے ہوئے بیٹھے رہے تو اس ملک میں کچھ بھی ہو سکتا ہے سو میری آپ سے درخواست ہے کہ ساری قوم نکلے ان چوروں کے خلاف اور کل تین بچ کے پانچ منٹ میں میں لالویلی سے خضاب کروں میں سپریم کورٹ ابھی آیا ہوں نعیم بجوتہ صاحب ہیں اور سردار رازق صاحب ہیں ہم سواتی صاحب ہیں سپریم کورٹ میں جا رہا ہوں سپریم کورٹ اس لیے جا رہا ہوں کہ زمنی یہ جو الیکشن ہونے جا رہے ہیں اس میں ایسے شخص کو لگایا گیا ہے بدنام زمانہ آدمی کو آپ نے جو کہ آصف زرداری کی جیب کی گھڑی ہے اور ان کا سارا پیسہ جتنا حرام کا مال کٹھا کرنا ہے اس کا مین آرگنائزر یہ ہے سارا حرام کا مال آصف زرداری کی یہ پیمنٹیں کٹھی کرتا ہے سو ہمیں یہ قبول نہیں ہے اور یہ الیکشن جو ہے اس میں بھرپور عصہ لیں گے اور تحریک انصاف کے امیدواروں کے جو بھی امیدواروں کے عوامی مسلم لیگ اس کی بھرپور امیدوار کریں گے کپک میں تو جی الیکشن انشاءاللہ اس کو لائیں پنجاب میں دھاندی کرنے کے لئے جہاں یہ الیکشن کا جلسہ کریں گے بہتر گھنٹوں کے بعد شیخ رشید بھی وہاں جلسہ کرے گا اسی جگہ کریں گے میرے پاس وہ وسائل نہیں ہے کہ میں ٹینٹ لگاؤں گا یا تنبو لگاؤں گا یہ آپ لوگ سارے ہوں گے اور میں ہوں گا جب اللہ نے کہا آپ غریب نہیں ہیں ماشاءاللہ غریب نہیں ہوں میں غریب نہیں ہوں لیکن غریبوں کی آواز ہوں آپ صافی ہیں اگر صافی نہیں ہیں تو پھر چھپ رہے ہیں اگر گا